پلکل واضح دو ٹوک لکھاوا ہے کہ نوے دن کے اندر اندر الیکشن کرانے ہیں جمعہ کے دن لہور ہائی کورٹ نے جو فیصلہ کیا اس میں دوبارہ دو ٹوک کہا گیا کہ نوے دن کے اندر الیکشن کروانے ہیں اور ساتھ کے ساتھ یہ کہا گیا کہ الیکشن کمیشن نے فوری طور پر گورنر کے ساتھ مشاورت کر کے تاریخ کا اعلان کرنا ہے انہوں نے چار دن لگانے کے بعد گورنر کے ساتھ آخر میں ملاتات کی ہے اور اس کے بعد بھی کوئی تھوس اس کے بعد انہوں نے اعلان نہیں کیا ہے تو یہ پوری قوم دیکھ رہی ہے کہ الیکشن سے بھاگنے کے لیے یہ امپورٹڈ حکومت جو ہے اور اس کے ساتھی جو ہیں وہ ہر کوشش کرنے کو تیار ہیں بس شمول آئین کو توڑنے کے کہ عمران خان کا سیاسی مقابلہ نہ کرنا پڑے میدان میں جا کے عوام کے سامنے اپنے آپ کو پیش نہ کرنا پڑے اور یہ آج آپ کے سامنے پوری قوم دیکھ رہی ہے کہ جس خطرے کے بارے میں ہم آپ کو پہلے کہتے تھے کہ یہ خطرہ موجود ہے اب ساری قوم کے سامنے بھائی ہو رہا ہے پاکستان میں آج آئین صرف خطرے میں نہیں یہ کوئی مستقبل کی بات نہیں آج پاکستان میں آئینی بوران پیدا ہو چکا ہے اور وہ آئینی بوران صرف اور صرف اس وجہ سے پیدا ہو رہا ہے کہ حکومت اور حکومت کے ساتھ مل کر ان کے ہمدرد جو ہیں وہ کسی بھی صورت کے اندر یہ نہیں دیکھنا چاہتے کہ الیکشن ہو اور الیکشن کے اندر عمران خان جو ہیں ان کو پتا ہے کہ باری اکثریت سے کامیاب ہوں گے ان کو پتا ہے کہ قوم تاریخی طور پر عمران خان کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے اپنے لیڈر کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے اپنی آزادی کے لیے کھڑی ہو گئی ہے اس لیے جو قانونی ماہرین ہیں بڑے بڑے قانونی ماہرین وہ صرف اس بات سے اتفاق نہیں کرتے کہ جو یہ کیا جا رہا ہے یہ آئین سے انحراف کے برابر ہے اور الیکشن کمیشن جو ہے اپنی آئینی ذمہ داری پوری نہیں کر رہا بلکہ ایک آئینی ماہر نے تو کل یہ کہا کہ اس کے اوپر چیف الیکشن کمیشنر کی گرفتاری بنتی ہے کیونکہ چھوٹے سے چھوٹا جرم اگر کیا جاتا ہے تو اس جرم کے اوپر لوگوں کو سزا ہوتی ہے اور قید دی جاتی ہے وہ آئین جس کے تحت تمام پاکستان کے کمانین بنے یعنی تمام کمانین پیدا ہی اس آئین سے ہوتے ہیں جب اس آئین کو توڑا جائے تو اس سے بڑا کوئی جرم نہیں ہو سکتا اس ملک کے اندر اس لیے جو اتنا بڑا جرم ہے پھر سزا بھی اس کی اتنی بڑی بنتی ہے یہ پہلے بالکل واضح کر دیا گیا ہے تمام آئینی ماہرین کا اس بات کے اوپر اتفاق تھا اور اسی لیے شاید اب پی ڈی ایم والوں نے خود اپنے بیان دینے چھوڑ دیئے کیونکہ ان کو خود خوف پیدا ہو گیا ہے کہ جب انہوں نے کہا کہ ہاں یہ تو لکھا ہے کہ نوے دن کے اندر الیکشن کرانا ضروری ہے یہ آئین میں لکھا ہے لیکن وہ کہتے ہیں یہ آئین میں نہیں لکھا کہ اگر یہ الیکشن نہیں ہوگا تو پھر آئین کیا کہتا ہے اور جب قانونی ماہرین نے بتایا کہ یہ بالکل واضح ہے یہ آئین کے اندر لکھا ہے کہ جب آپ آئین سے انعراف کرتے ہیں تو اس کی سزا جو ہے وہ آرٹیکل سکس کے اندر ہے وہ آئین سے انعراف جو ہے وہ غداری کے برابر ہے تو یہ جو کام کیا جا رہا ہے یہ غداری کے برابر آئین کے مطابق ہے اس لیے یہ ضروری ہے کہ بغیر کوئی وقت ضائع کیے ہوئے فوری طور پر آئین کے مطابق ہائی کورٹ کے فیصلے کے مطابق فوری طور پر اعلان کیا جائے اور ہمارا تو مطالبہ یہ ہے کہ آج کا دن ختم ہونے سے پہلے اعلان کیا جائے ایک ہلکے کے اندر الیکشن تھا اور اس ایک ہلکے کے اندر الیکشن پہ لوگوں کو اتراز ہوا تھا کہ اس ایک ہلکے کے چند پولنگ سٹیشنز کے اندر دھنری کی گئی ہے تو الیکشن کمیشن کا دفتر رات کو کھل گیا تھا تو یہاں تو پاکستان کے آئین کی بات ہو رہی ہے یہاں تو پاکستان کے جمہوریت کے مستقبل کی بات ہو رہی ہے تو ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ آئین سے انعراف فوری طور پر ختم کیا جائے فوری طور پر الیکشن کمیشن جو ہے وہ پنجاب کے الیکشنز کا اور خیبر پختونخواہ کے الیکشنز کا تو ذمہ داری گورنر کے پاس ہے وہاں گورنر نے کرنا ہے آج خیبر پختونخواہ میں پشاور کے اندر جو عدالت کے اندر ہیرنگ ہوئی ہے تو کومنٹس آئے ہیں تفسر آیا ہے ججز کا ایک دن انہوں نے صرف اور دیا ہے گورنر کو ایک عجیب و غریب نئی نئی قانونی اسطلائیں پیدا ہو رہی ہے جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہاں نوے دن میں تو کرانے ہیں لیکن یہ نہیں لکھا کہ نہ کرائیں گے تو کیا ہوگا گورنر کے وکیل صاحب کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں جی گورنر کو تو استثناء حاصل ہے تو آج یہ غلط فہمی بھی ان کی دور کر دی گئی ہے ججز کی طرف سے ان کو اس معاملے میں آئین سے استثناء انعراف میں کوئی استثناء حاصل نہیں ہے جمعرات کو مجھے یقین ہے انشاءاللہ تعالی پشاور میں بھی پشاور ہائی کورٹ جو ہے وہ بھی فیصلہ کر دے گا اور وہاں پر بھی گورنر کو حکم دیا جائے گا کہ فوری طور پر الیکشن کا انعقاد کیا جائے اور اگر یہ نہیں ہوگا تو ہم اپنے آئین کے دفاع کے لیے ہر حد تک جانے کے لیے تیار ہیں چیئرمن امران خان پہلے اعلان کر چکے ہیں کہ اگر آئین سے انحراف ہوتا وہ نظر آئے گا اگر پاکستان کے عوام کے جمہوری حق ان سے چھیننے کی کوشش کی گئی اگر پاکستان کے عوام کو اپنا جمہوری حق یعنی الیکشن کے حق سے روکنے کی کوشش کی گئی تو ہم پھر پورے ملک کے اندر ایک جیل بھرو تحریک چلائیں گے اور اس تحریک کے اندر صرف ورکرز نہیں لیکن اصد عمر جیسے فواد چودری، حماد ازر، شاہ محمود قریشی بڑے سے بڑے لیڈر جو ہیں پارٹی کے وہ بھی گرفتاری دینے کے لیے تیار ہیں خیر فواد تو اپنی باری لگایا ہے تو اس کو ہم فواد کو استخدام دے رہتے ہیں لیکن باقی ہم لوگ جو ہیں وہ سب انشاءاللہ تعالی تیار رہیں گے اس کے لیے لیکن میں اس سے پہلے کہ مائک اپنے فواد سے بات ریکویسٹ کروں کہ وہ اپنی بات کریں مجھے اپنی عدلیہ کے اوپر یقین ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے یہ پرانے زمانے گزر گئے یہ جسٹس منیر والے زمانے نہیں ہیں یہ مولوی تمیز الدین کیس والا پاکستان نہیں ہے آج کے پاکستان میں ازاد میڈیا کے پاکستان میں یہ ممکن نہیں ہے کہ پاکستان کی جمہوریت عدلیہ جو ہے وہ پاکستان کی جمہوریت کا قتل ہوتے ہوئے دیکھے پاکستان کے آئین سے انحراف ہوتے ہوئے دیکھے اور اس کی اجازت دے دے عدالت جو ہے وہ یقیناً آئین کے دفاع میں کھڑی ہوگی عدالت کے ساتھ ساری قوم کے ساتھ ساتھ تحریک انصاف تحریک انصاف کے لیڈر عمران خان باقی تمام لیڈرز اور ورکر تحریک انصاف کے انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ تعالی اس آئین کا دفاع کریں گے اور گسیٹ کر گسیٹ کر اس امپورٹڈ گورنمنٹ کو ہم نے بیلٹ باکس تک لے کر جانا ہے اور الیکشن انشاءاللہ تعالی کروانے ہیں